موسیقی شجاباد لائنز کی جانب سے نوید جام نے 48 رنز محمد شاہد نے 34 اور محمد راشد نے 22 رنز سکور کیے پینثر کرکٹ کلپ کی جانب سے راو مدسر نے دو وکٹ مبارک خان اور حسنین نے 11 وکٹ حاصل کی شجاباد لائنز کی جانب سے دیئے گئے 189 رنز کے تواقب میں پینثر کرکٹ کلپ شجاباد 167 بنا سکے پینثر کرکٹ کلپ شجاباد کی جانب سے محمد عویس نے نائٹ آؤٹ اٹسی رنز کی دلکش انکس کھیلی شجاباد لائنز کی جانب سے ملک آصف نے تین نوید جام نے دو عروم کریشی نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا مین آف دی میچ کا ایوارڈ نوید جام نے وصول کیا بہترین بولر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ روم کریشی قرار پائے فائنل میچ کے مہمانے خصوصی پی ٹی آئی شجاباد کے رہنما دلشاد خان نے رنر اپ اور وینر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے فابرو کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے شجاباد سے ایڈمینسٹریٹر ایم سی شجاباد کے ہمراہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شجاباد تاریخ جوید صاحب نے قرائے دار میونسپل کمیٹی قرائے دکاندار کے سلسلے میں بائیس دکانیں سیل کی اور اکیس لاکھ کی ریکاوری کی شجاباد اسٹرن کمیشنر شجاباد آبدہ فرید کی صحافیوں سے گفتگو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ جب میں فرس ٹائم یہاں پہ آئی تھی سب سے پہلے میں نے یہاں کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ذیمہ داریوں کی بھی بات کرنی ہے مگر جب ہم نے ڈیٹا چاہے کہ اپنی ایم سی کے اندر تو شاپ کی پر جو سالوں سالوں سے یہاں پہ بیٹھے اور آ کے بڑے دھڑلے سے اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں انہوں نے حکومت کا سرکار کا میوسپل کمیٹی کا کرایا کافی عرصے سے نہیں دیا تھا تو ہم نے ان کو پہلے ہفتے کا نوٹس دیا تاکہ وہ بولنٹیلی جمع کرا لیں اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو کچھ لوگوں نے جمع کرایا اکیس لاکھ اس منت ہماری ریکووری ہو گئی ہے تیرہ چودہ لاکھ مزید ہے تو ان شاپ کیپرز کے اگنسٹ امنیسٹیٹ ایکشن لیا ہے ان کی شاپز کو لاک کیا گیا ہے مزید یہ کہ وہ انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہیں ابھی وہ انکروچمنٹ سے اپنا ہمیں لکھ کے دیں گے کہ وہ انکروچمنٹ نہیں کریں گے اپنے سارے ڈیوز واپس کریں گے میوسپل کمیٹی کو ریگلرلی کرایا دیں گے تو تب جا گے ہم ان کی شاپز اوپن کریں گے تینکیو جو سلسلہ کے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے پولیس جنرل پریٹ پولیس ملزمان کی دسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انعقاد زلہ بھر سے پولیس افسران اور ملزمان ایلٹ فوس ٹرافک پولیس اور لیڈیز اہلکارو کی شرکت ڈی پی او سید حسنین حیدر نے پریٹ کا معاینہ کیا ڈی پی او نے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ڈی پی او نے پولیس لائن کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ڈی پی او نے تعمیراتی کام جلد مکمل کروانے کی ہدایت پولیس افسران اور ملزمان کی ویلفیر کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اپنے فرائز دیانت داری اور خدمت خلق سمجھ کر کیے جائیں فرائز میں غفرت کرپشن کی شورت میں سخت محکمانہ کاروائی ہوگی خبر و خصرص علاقے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے شوجہ باز سے شوجہ باز سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاش تمام طرح ترقی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی تفصیلات کے مطابق شوجہ باز شہر کے علاقے چاہ تیرت والا محلہ خواجگان ڈسپوزیبل کیمپ کے اردگیر سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کی جارہی ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے شوجہ باز میں سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری ہے اور عوام الناس طرح ترقی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی ہے اس کے برق شوجہ باز کی انتظامیہ کے کان پر جو تک نہ رہیں گی جو مینسپل کمیٹی شوجہ باز کی نائحلی کا مبولتا ثبوت ہے اہلیان ایڈاکہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کئی بار ہم نے احتجاج بھی کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی برحال جوٹی تصبیہ دیتے ہیں آئندہ سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کی گئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا جو مینسپل کمیٹی شوجہ باز کی افتران کی نائحلی کا مبولتا ثبوت ہے سیوریج کی پانی سے سبزیوں کی کاشت کی جا رہی ہے اور یہ سبزیاں بزار میں فروخت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے شوجہ باز میں ویسے بھی ہیپٹائٹس جیسا موزی مرض بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے اور یہ مرض ہر دوسرے انسان میں پایا جا رہا ہے ہمارے اسسٹن کمیشنر شوجہ باز ڈی سی او ملتان آمیر خٹک سے اپیل ہے کہ خدارہ شوجہ باز کی عوام کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچائے تاکہ صحت مند معاشر کی بنیاد رکھی جا سکے اور سیوریج کی پانی سے سبزیوں کی کاشت کرنے والوں خلاف سخت سے سخت کا عمل میں لائی جائے سلسلہ کے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے رینالہ خورت سے ارازی سنٹرل تالہ بندی اور ہرتال ارازی سنٹرل کے ملازمین کی ہرتال جاری آٹھ سال گزرنے کے باوجود مستقل نہیں کیا جا رہا گزشتہ تین سال سے تنخواہوں میں ہی بھی زافن نہیں کیا جا رہا ارازی سنٹرل میں آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سلسلہ کے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے سرگودہ روٹ پر تیز رفتار ٹیوٹا وین نے بے قابو ہو کر اُلٹ گئی حادثے میں سات افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ اپورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعی امداد دینے کے بعد ڈسٹرک ایٹ کوارٹر ہسپتال شیخ اپورا منتقل کر دیا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے شیخ اپورا سے جی ٹی روڈ مرید کے پر آئل ٹینکر نے ایک سائیکل سوار سمیت تین راہ گیروں کو کچر ڈالا کو فورا تحصیل ہیٹ کوارٹر ہسپتال مرید کے منتقل کر دیا جبکہ ہلاک ہونے والوں کی علاش پولیس کے حوالے کر دی اطلاع کے مطابق آئل ٹینکر لاہور سے گجرانوالا کی طرف جا رہا تھا کہ ڈرائیور کے سونے کی وجہ سے آئل ٹینکر پیدل راہ گیروں اور سائیکل سواروں پر چڑ گیا جس سے سائیکل سوار اور ایک راہ گیر موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دو پیدل راہ گیر زخمی ہو گئے زخمیوں کو فورا ریسٹیویل کرانوہ نے ہسپتال منتقل کر دیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کریں گے جہلم سے سوہاوہ آہاتہ عدالت میں میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا آہاتہ عدالت کے باہر دو گروپوں میں تصادم مکوں لاتوں کا آزادانہ استعمال خواتین و مرد آپس میں گتھم گتھا ہو گئے پولیس نے بیچ پچاؤ کروا دیا دونوں گھروں میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنی معذر عدالت نے لڑکی کو دارال امان بھیج دیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ریپورٹ پیش کرتے ہیں سترام داس کی بھٹشاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دو سو چھترمہ عرص مبارک کا افتتاہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کیا افتتاہ کے موقع پر گورنر سندھ نے شاہ لطیف کے مزار پر چادر چڑھائی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بزرگوں کی زمین ہے لطیف آباد کا پیغام امن و امان کا پیغام ہے اس نے کہا کہ میں فخر و محسوس کر رہا ہوں کہ میں شاہ لطیف کے مزار پر چادر چڑھا رہا ہوں اس موقع پر ان کے ہمراہ قائد حضب اختلاف فیاض الحسن پی ٹی سندھ کے صدر ایم پی اے حلیم عادل شیخ لیڈیز ونگ کی نوزت پتھان اور دیگر موجود تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے والد اور چچا جیسا مقدس رشتہ بھی اس والد اور چچا کے سامنے شرما آ گیا اپنی ہی چودہ سالہ بچی سے چچا نے والد کی موجودگی میں جنسی زیادتی گھر ڈالی تھانہ ڈومیلی کے گاؤں مل کھوکرا میں چچا نے چودہ سالہ بچی سے زیادتی کر دی مجھے میرے سگے چچا نے میرے سگے والد کی میری بھگت سے زیادتی کا نشانہ بنایا جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد جان سے ماننے کی دھمکیاں دے کر تھانے جانے سے روکا ڈومیلی پولیس کی جانب سے بھی اب تک کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا اپنی ہی معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا والد ابھی تک آزاد ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں رینالا خود سے ہمارے نمائندے چودری زہیم کی رپورٹ کے مطابق رینالا خود میں ارازی سینٹر کی طالبندی ملازمین کی ہر تال جاری آٹھ سال گزرنے کے باوجود مستقل نہیں کیا جا رہا گزشتہ تین سال سے تنخواہوں میں ہی بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا فرداتو انتقالات پر کمیشن نہ دینے پر نئی آنے والے ملازمتوں میں محکمانہ کوٹا نہ دینے پر اور اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پورے پنجاب کے دفاتر طالبندی کر دی جائے گی اور ہر تال جاری رہی گی ارازی سینٹر میں آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے